اگر ہم دھن کھو کر اپنی آتما کو پا سکے تو یہ جرہ سے ابھی مہنگا سوڈا نہیں ہوگا زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پلبر میں یاد بن جاتے ہیں رکاوٹی تو صرف جندہ انسان کے لیے ہیں میت کے لیے تو سب راستہ چھوڑ دیتے ہیں اگر بودھ کو سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے کتنا صحیح اور شٹک ہے جنتہ کو ان کی ضرورت ہے جنتہ کو اس پر دھیان دینا چاہیے یہ جنتہ ان پر دھیان کیوں نہیں دیتی پر یہ کڑوی سچائی ہے کہ بودھ ان کو ہی سمجھ میں آتے ہیں جن میں دھیان دینے کی سننے کی دھیر رہے ہو جو چنتن منن کرتے ہو جو بہتری کے لیے سنگھرس کرتے ہو پر اسی پرتیسط جنتہ دھیان چنتن منن نہیں کرتی اس لیے تو جنتہ ہے اس لیے تو دکھی ہے دھیان چنتن منن کر لے تو انہیں بودھ میں ہی کیا ہر اور بودھ نظر آئیں گے ہر طرف سے وہ گیان لینے لگیں گے اپنے دوسمن سے بھی یہی تو وہ فرق ہے جو کسی کو عام آدمیوں اور کسی کو شاسک بناتا ہے دھیان سے سکھ اور دھیان ہنٹا سے دکھ کی سروات ہوتی ہے گوتم بودھ واسطب میں کون ہے ان کی شکچہ کیا ہے ان کا مقصد اور اپلپتی کیا ہے آدھی سمجھنے کے لیے ان کے بارے میں جاننا ہوگا گوتم بودھ کا جنم شاکھے گن راج کی تتکالین رازدھانی کپیل واسطب کے نکٹ لنبنی نیپال میں پتا راجہ سدھو دھن اور ماتا مائیہ دیوی کے گھر گوا تھا ان کا بچپن کا نام سدھارت تھا لیکن گوتم گوتریف میں جنم لینے کے کارن انہیں گوتم نام سے بھی پکارا جاتا تھا گوتم کے جنم کے ساتھ دن بعد ان کی ماتا مائیہ دیوی کا نیدھن ہو گیا تھا اس کے بعد ان کا پالن پوسن ان کی موسیق یا سوتیلی مہاکم اور سودھو دن کی دوسری رانی مہا پرجاواتی گوتمی نے کیا جب گوتم بودھ نے جب گوتم بودھ کے جنم سامروں کو آیوزد کیا گیا تب اس سمیں کے پرسد سادھو درشتہ آسیت نے ایک بھاوشوانی تھی بھاوشوانی یہاں تھی کیا بچہ تو ایک مہان راجہ بنے گا یا مہان پت پدر سر انہوں نے گروہ بشوہ مطر سے بید اور اپنیشت کی سچھا پرابطی کی یہی نہیں بیدوں کی شکشہ کے علاوہ انہوں نے کستی گردوڑ تیر کمان جیسی کلا کو ایک چھتریے کی بھاٹی سیدھا کم عمر میں شکشہ تکشہ گرین کرنے کے بعد گوتم بودھ کا بیوہ سلہ وغرس کی آئیو میں کولی ونس کی گنیا یا صدرہ سے ہوا تھا ان کے پتہ نے سدھارت کے لیے بھوگ بلا ستا کا بھرپور پربند کیا ہوا تھا ان کے لیے تین ریتیوں کے ادھار پر علاوہ لگ تین محل بنوا دیئے گئے تھے جہاں ناچ گانا اور منورنجن کی بھرپور ویوستہ تھے اس کے ساتھ ساتھ ہر سمیں داس داسی سیوہ کرنے میں ہوتے رہتے تھے پرنتو یہ سب ویوستہ سدھارت کو سنسارک مو مائیہ میں بان نہیں سکی ایک بار جب وسنتریتوں میں سدھارت بگیچے کی سیر پر نکلے جہاں انہیں سڑک پر ایک بڑھا آدمی دکھائے دیا اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے بال پک گئے تھے شریر ٹیڑا ہو گیا تھا ہاتھ میں لاتھی پکڑ دھیرے دھیرے کاپتا ہوا وہ سڑک پر چل رہا تھا جب دوسری بار سدھارت بگیچے کی سیر پر نکلے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک روگی آ گیا جس کی ساسیں تیجی سے چل رہی تھیں تندھی دھیلے پڑ گئے تھے باہیں سوک گئیں تھیں پیٹ پھل گیا تھا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا دوسروں کے سہارے وہاں بڑے مسکل سے چل پا رہا تھا تیسری بار جب سدھارت کو سیر کرتے ہوئے ایک ارثی دکھائے دی جہاں چار آدمی کندے میں ارثی اٹھا کر لے جا رہے تھے پیچھے بہت سے لوگ رو رہے تھے کوئی چھاتی پیٹ رہا تھا کوئی اپنے بال نوچ رہا تھا ان سبھی درشیوں کو دیکھ کر سدھارت بہت بجلت ہوئے ہیں انہوں نے سوچا کہ دھکار ہے ایسی جوانی کا جو جیون کا سکھ لیتی ہے دھکار ہے ایسے سواستے کا جو شریر کو نشٹ کر دیتا ہے دھکار ہے ایسے جیون کا جو اتنی جلدی اپنا دھیائے پورا کر لیتا ہے اور من ہی من بیچار کرنے لگے کیا بڑھاپا بیماری اور موت صدایسی طرح ہوتی رہیں گی اس کے بعد جب سدھار چوتھی بار بگیچے کی سیر کو نکلے تب انہیں ایک سنیاسی دکھائی دیا جو سنسار کی ساری بھاگناوں اور کامناوں سے مکت ہو کر پرسنچت پرتیت ہوتا رہا تھا جس سے گوتم بودھ کافی پرچائد ہوئے اور ایک سنیاسی بننے کا لڑنے لیا راجی کا مو چھوڑ کر سدھار تپسک لے راجگیر پہنچیں جہاں انہوں نے بھکچہ مانگنی شروع کی اور گھومتے گھومتے آلار کلام اور ادھک رام پتر کے پاس جا پہنچیں جس سے انہوں نے یوگ سادنا سیکھی سمادھی لگانا سیکھا لیکن سدھارت کو اس سے بھی سنتوس نہیں ہوا جس کے بعد وہ ارویلہ پہنچیں اور وہاں پر الگ طرح سے تپسیا کرنے لگے شروعات میں گوتم بودھ نے کیبل تیل چاول کھا کر تپسیا شروع کی اس کے بعد کچھ بھی کھائے بینہ تپسیا شروع کی چھ سال تک تپسیا کرنے کے بعد بھی سدھارت کی تپسیا سفل نہیں ہوئی ایک دن بودھ کے مدھیم مارگ سے ہو کر کچھ ستریاں گزرتی ہیں جہاں گوتم بودھ تپسیا کر رہے تھے ان ستریوں کا ایک گیت سدھارت کے کان میں پڑا وینہ کے تاروں کو ڈھیلا مت چھوڑو ڈھیلا چھوڑ دینے سے ان کا سوریلا سور نہیں نکلے گا پر تاروں کو اتنا بھی مت قسو کی وہ ٹوٹ جائیں یہ بات سدھارت کو جج گئی اور مان گئے کہ نیامیت آہار ویہار سے ہی یوگ صد ہوتا ہے ویساکھی پرنیما کے دن سدھارت ورڈ برکچ کے نیچے تپسیا کر رہے تھے اور اسی گاؤں کی ایک اسطری سجاتہ نے ایک پودھر کو جنم دیا کیونکہ اس نے بیٹے کے لیے ایک ورڈ برکچ کی منت مانگی تھی منت پوری ہونے پر واسطری سونے کے تھال میں گائی کے دودھ کی کھیر پر کر ورڈ برکچ کے پاس جا پہنچی جہاں سے دھارت تپسیا کر رہے تھے اس سستری کو ایسا لگا کہ برکچ دیپتا ہی مانو پوجہ کر رہے ہوں سجاتہ نے بڑے آدھر سے سدھارت کو کھیر بھیٹ کی اور کہا جیسے میری منکامنا پوری ہوئی اسی طرح آپ کی منکامنا پوری ہو اتنا کر کر سجاتہ وہاں سے چلی گئی اور اسی رات تپسیا کرتے ہوئے سدھارت کی سادنا سفل ہو گئی اس سمیے سدھارت کو سچے گیان کا بودھ ہوا تھا تب اسے سدھارت بودھ کہلائے جس پیپل برکچ کے نیچے سدھارت کو بودھ ہوا ورطمان میں وہاں ستھان بودھی برکچ کہلائے اور بودھ گیا کے نام سے لوگ پریے ہوا اسی ورس کی عمر میں انہوں نے اپنی دھرم کا سنسکریت کی جگہ اس سمیے کی سرالبھاسا پالی میں پرچار کیا اس سمیے کے بعد وہاں کاشی کے پاس مرک داؤ ورطمان میں سارنات پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے دھرم اپدیش دیا پالیسی دھانت کے انسار اسی ورس کی آئیو میں گوتم بودھ نے گوشنا کی کہ وہاں جلدھی پریو نیروان کے لیے روانہ ہوں گے جہاں گوتم بودھ نے ایک لوہار کے گھر اپنی آخری بوجن گران کی جس سے ان کی طبیت خراب ہو گئی تھی تب ہی بودھ نے اپنے ششع آنند کو کہا کہ وہاں کنڈا لوہار کو کہے کہ ان سے کوئی گلتی نہیں ہوئی اور ان کا بھوجن بھی ٹھیک ہے انہوں نے لوگوں کو مدھیم مار کا اپدیش دیا اور اہنسہ پر بہت جوڑ دیا انہوں نے یگ اور پرشوبالی کی نندہ کی بودھ کے اپدیشوک کا سار اس پرکار ہے اگنی ہوتر تتھا گیتری منتر کا پرچار دھیان تتھا انتر درشتی مدھی مارگ کا انشرن چار آرے ست اشٹانگ مارگ اتیادی گوتم بودھ نے بہوجن ہٹائے لوگ کلیان کے لیے اپنے دھرم کا دیش بیدیش میں پرچار کرنے کے لیے بکچوں کو ادھر ادھر بھیجنا سروح کیا اس کے علاوہ اشوک آدھی سمراتھوں نے بھی بیدیشوں میں بودھ دھرم کے پرچار میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی مارکال تک آتے آتے بھارت کے اترکت بودھ دھرم چین جاپان کوریا منگولیا برما تھائی لینڈ ہند چین شرلنکہ آدھی میں پھیل گیا تھا ان دیشوں میں بودھ دھرم بہت سنکھیک دھرم ہے ہندو دھرم کے انشار قوتم بودھ کو بھگوان بشنو کا اپتار مانا جاتا ہے چین جاپان کوریا